بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قائز کیسے ہم سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ بالکل ٹک ٹاک ہوں گے فائن شائن مزے میں ہوں گے اور اپنی لائف کو ہمیشہ کی طرح ایک اچھے طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے لائف کو انجوائے کرنے کا ایک اپنا اپنا طریقہ ضرور ہو رہا ہے ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی لائف کو ایک اپنی طریقے سے انجوائے کر سکوں بعض اگر لوگ کیا کہتے ہیں لیکن یاد رہا کرے کہ جب آپ کوئی بھی سٹیپ اٹھاتے ہیں اتنا سٹیپ اٹھائیں جتنا آپ اس کا وزن اٹھا سکتے ہیں جب آپ کوئی وزنی چیز اٹھاتے ہیں تو بہت مشکلات کا آپ کو سامنا بھی کرنا پڑے گا بہت مشکلات جب آنی ہیں تو بڑا عجیب سا ایک فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں میں کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا یہ میرے لیے ہے یا نہیں ہے تو اس لئے میں کہتا ہوں کہ یار اتنا کرو جتنا آپ اس کو بردانس کر سکو یا پھر منج کر سکو بات کریں گے سب سے پہلے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ڈیٹس ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے آج میں دو چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا سب سے پہلی چیز جو کہ لائف میں ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتی اب آپ کے ذہن میں ہوگا کہ یار ایسی کیا چیز ہے جو کہ ہمیں لائف میں آگے نہیں بڑھنے دی رہی یا پھر ہماری کامیابی کا کوئی باعث نہیں بڑھنی تو وہ ایسا کیا ایشو کیا ہو سکتا ہے ایسی پرابلم کیا ہو سکتی ہے سب سے پہلے وہ خواتین وہ مرد حضرات جو کہ شاد ایشو دنی ہوتے ان کے لئے جو ایک مین پرابلم ہے جو کہ وہ بن رہی آج کل وہ کہہ ہے کہ کسی کے پیرنٹس نہیں مان رہے ہیں کسی کا ہونے والا ہیسمن نہیں مان رہا کسی کے ہونے والی وائف نہیں مان رہی یہ بہت زیادہ ایشو ہیں اور خدارہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو جان دینی ہے اگر آپ کے اندر دل ہے نا آپ کے شوق ہیں آپ کی خواہش ہیں کہ آپ ایسے کریں آپ ایسے ہوں تو سوچیں اگر کوئی لڑکی یا آپ نے کوئی لڑکا ہے تو اس کی بھی خواہش ہو سکتی ہے فور ایک زمپل ایک لڑکی اپنے بوائفرنڈ کو یا پھر اپنے مگیتر کو اپنے ہونے والے ہیسمن کو کہتی ہے کہ آپ ایسا نہ کریں آپ یہ کریں آپ وہ کریں کیوں یا اس کی لائف ہے اس کا رائٹ ہے ٹھیک ہے آپ اس کا لائف مارٹنر ہو آپ کا حق بنتا ہے لیکن پھر بھی آپ اس کو کم سکم جینے کا موقع دیں کہ وہ اپنی لائف کو انزوائے کرے اور اپنی لائف میں جی سکے آپ اس کو جیتے جیتے مار دیتے ہیں کیونکہ اس کی جب آپ خواہش کو دبا دیتے ہیں اس کی خواہش کو مار دیتے ہیں تو وہ کیا کرے گا تو یا یہ کامناکیا کریں یہ بہت خطرناک چیزیں ہیں جب کسی کا دل ٹوٹتا ہے نا جب ہائی کی آواز نکلتی ہے تجھے پتہ زمین اصطرخ فراللہ پر رہی ہوتی ہے توبہ یا اللہ توبہ کہہ دیتے ہیں تو زمین توبہ کہہ دیتے ہیں جب آپ کسی کا دل توڑے ہوتے ہیں آپ کو تو ذرا بھی خیال نہیں آتا کہ آپ کیا کر رہے ہو اچھا بات کرتے ہیں کہ جب کسی کو منع کیا جاتا ہے تو کیوں منع کیا جاتا ہے صرف ایک شک یار سوچو میں ایک مثال دوں گا یہاں پہ اگر ایک لڑکی ہے وہ غلط ہے جس کے ساتھ آپ اس کو اٹیج کر رہے ہیں یا پھر جو اس کا سہارہ ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ غلط ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر وہ شخص غلط بھی ہے تو وہ کیا اس کے ساتھ ہوگا کیا اسی کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے اگر وہ غلط ہوگا تو کسی ایک کے ساتھ ہوگا بھائی سوچو یہ بات کہتے ہیں وہی مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ جب آپ کسی کو غلط کہتے ہیں تو یار کبھی ہم نے اپنے آپ کو دیکھا کہ ہم کتنے غلط ہیں ہم کیا چیزیں ہیں ہمارے اندر کیا ہیں ہم دوسرے کسی انسان کو ایسے کیوں ٹیچ کر رہے ہیں بڑے ہی افسوس کی بات ہے میں یہ چیز کو کہا کرتا ہوں کہ جب آپ کسی کو پر انگلی اٹھاتے ہیں سب سے پہلے دیکھا کریں کہ میں کیا کر رہا ہوں اور میں کیا چیز ہوں اکثر میں نے لوگوں کو کیا بات کرتے ہو دیکھا ہے جب کوئی لڑکی گھر سے نکلتی ہے کہیں ٹریول کرے یا پھر اپنے آفسز جا رہی ہے یا پھر کوئی کام کرنا چاہ رہی ہے تو اس کے گھر والے اور اس کا جو ہونے والا محترم حضرات صاحب ہیں وہ چاہ کریں گے آپ جس کے پاس جا رہی ہو وہ آپ کے ساتھ ایسے ہوگا یہ کرتا ہوگا وہ کرتا ہوگا اگر فور اگزامپل چلیں وہ تو کسی کی بیٹی ہے آپ اس کو ایسے بات کر رہے ہو اگر یہاں پہ آپ کی بہن یا والدہ ہوتی تو آپ اس کو ایسا کہتے کبھی بھی نہیں آپ نے کہنا تھا سوچو جیسے وہ کسی کی عزت ہے ایسے آپ کی بھی عزت ہو سکتی ہے آپ اس کو اپنی لائف میں انٹر کر رہے ہو میں یہ بات کسی کو مخاطب کر کے نہیں کر رہا میں جنرلی بات کر رہا ہوں لڑکیوں کو بھی لڑکوں کو بھی جب آپ کسی کو مخاطب کر رہے ہو تو یار اس کے اوپر آپ کو اتنا ٹرسٹ ہونا چاہیے اتنا اعتبار ہونا چاہیے اتنا یقین ہونا چاہیے بلیو ہونا چاہیے کہ یار وہ ایسا نہیں کر سکتا اگر وہ کچھ کر بھی رہا ہے تو اس کا شوق ہوگا اس کی ایک خواہش ہوگی اس کی منزل ہوگی اس کو کرنے دینا چاہیے مجھے اس کو اجازت دینی چاہیے اگر آپ اس کو سپورٹ نہیں کر رہے ہو تو یار اس کا ساتھ تو دو اگر ساتھ نہیں دے سکتا تو اس کو منع کیوں کر رہے ہو بھائی کیا کر رہے ہو غلط بات میں کہوں گا کہ یار یہ کام چھوڑ دو ان چیزوں سے باہر آئیں ان چیزوں سے باہر آ جائیں جب آپ ان چیزوں سے باہر آ جائیں تو یقین کرو آپ کی لائف بہت اچھی ہو جائے گی بہت اچھی ہو جائے گی یقین کر کے دیکھنا جب آپ کسی کے اوپر یقین کرتے ہیں دوسرا شخص اتنا پاگل نہیں ہوتا اتنا جاہل نہیں ہوتا کہ وہ تمہارا اٹرس ٹوڑے آپ کا بلیف ٹوڑے اس کو پتہ ہے کہ یار ایک شخص مجھ پر اعتبار کر رہا ہے تو میں اس کا اعتبار کیوں ٹوڑوں گا وہ کبھی نہیں تجھے اعتبار ہی نہیں ہے سمجھ آگئی ہے ایسے زندگی نہیں چلتی ابھی تو لائف کی سٹارڈنگ ہے ابھی تو آپننگ ہے اگر تم ابھی اسے ایسا کرو گے تو اس کے ساتھ تم کیسے لائف بسر کرو گے کیسے اس کے ساتھ گزارا کرو گے بارک ایف چلیں آپ ان باتوں کو سمجھے گا اگر کہیں سمجھنے میں پرابلم ہو تو ڈسکس کر سکتے ہیں شکریہ